اسلام علیکم جب ہماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل بہریہ ٹاؤن میں حساس ادارے کے ریٹائیڈ آفیسر اور اس کی اہلیہ نے چوڑی کا الزام لگا کر اپنے گھریلو ملازم جس کی عمر چودہ سال تھی اس پر بہیمانہ تشدد کیا اس کو اتنا مارا بدترین تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے بیٹے کو الٹا لٹکایا گیا اور پانی میں غوتے دیے جاتے رہے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا ہم منتے کر رہے تھے ترلے کر رہے تھے لیکن ان درندوں کو ہمارے بچے پر ترس نہ آیا خوفناک ویڈیوز جی وائرل ہوئی ہے پولس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے پولس کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے دوسرا جی ٹرین میں پولس اہلکار کے تشدد کی شکار خاتون جو ہے اس کی لاش برامد ہو چکی ہے ویڈیو میں پولس والا تشدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ویڈیو اس وقت موقع پہ موجود ہے وائرل ہوئی ہوئی ہے خاتون کو ٹرین سے باہر کس نے پھیکا یہ سارے معاملات پولس کو دیکھنے چاہیے لیکن اس واقعے پہ بھی پولس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے یقین کریں کہ یہ دل دہلا دینے والی ویڈیوز جو ہیں دو خوفناک واقعات کی ویڈیوز نے جو ہے روح ہماری کام گئی ہے لیکن ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی جو کر رہے تھے تشدد وہ انسان نہیں بلکہ درندوں سے بھی زیادہ کچھ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بولنا چاہیے راولپنڈی کا تھانہ روات اس کے علاقے بہت گیا ٹاؤن فیس سیون میں حساس ادارے کی ریٹائیڈ آفیسر نوید اور ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے چوری کا اعظام لگا کر اپنے ہی گھریلو ملازمہ اس کے خامند اور چودہ سالہ بیٹے کو پترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا یہ بہت سے ریٹائیڈ آفیسر ہے اس نے دونوں اپنے دونوں بیٹوں اور چار ناملوم افراد کے ذریعے اپنے ہی گھریلو ملازمہ کے سامنے اس کے خامند اور بیٹے کو برہنہ کیا ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رکھن کی ہے اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ زندہ لاشت حصت بن چکا ہے ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو الٹا لٹکایا پانی میں ڈپکیاں لگوائیں مختلف جسم کے حصوں پر نیلی نیل ہیں اور بعد میں راتگے گلبرگ گرین کے ویرانے میں لے کے جا کر ان کو پھیک دیا ہے متاثرہ خاتون اکیلہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ڈیڑھ سال سے بہریہ ٹاؤن فیس سیون میں واقع جو ان کا گھر ہے یہاں پر کام کر رہی تھی 28 مارچ 2024 کو جب میں حصب معمول بنگلے پر کام کرنے گئی تو مالک مکان حساس اتارے کی ریٹائر آفسر نویز ان کا نام ہے ان کی اہلیہ فرزانہ ہے انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور کہا کہ 23 مارچ کو ہمارے گھر چوری ہوئی تھی جو چیزیں جو ہیں چورائی گئی ہیں اسے واپس کر دو میں نے کہا کہ جی آپ کے گھر سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو پھر آپ مجھے پولس کے حوالے کرتے ہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں ڈیرھ سال سے آپ کے گھر پہ کام کر رہی ہوں آج تک میں نے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا تو میں کسنا سے جو ہے چیزیں چورا سکتی ہوں لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اگلے روز انہوں نے مجھے میرے خامند اور چودہ سالہ بیٹی کو گھر پہ بلایا مجھے اپنے خامند اور بیٹے سے علیدہ کیا مالک مکان نوید اور ان کے بیٹوں عباس اور باقیر ان کا نام ہے چار ناملو افراد کے ساتھ مل کر میرے خامند اور بیٹے کو برہنہ کیا انہوں نے اس کی ویڈیوز بناتے رہے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جب ان کی چیخیں سن رہے تھے میری مالکن فرزانہ کے پیروں میں گر گئی اور منتیں کرنے لگے خدا کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے رحم کرو میرا بچہ میرا خامند مرنا جائے لیکن ان کو رحم نہ آیا پھر جی ناملو افراد اپنے آپ کو سی آئی اے کے اہلکار ظاہر کر رہے تھے وہ میرے بیٹے کو جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے میری چیخ و پغار پر ان افراد نے مجھے بھی زدو کوب کیا پھر جیے لوگ ہمارے چہرے پر نکاب ڈال کے ہم تینوں کو ناملو مقام پر لے جاتے ہیں جہاں ایک مقام میں لے جا کر بند کر دیا اور رات تین مجھے تک ہمیں تشدد کا نشانہ بناتے رہے میرے چودہ سالہ بیٹے کو بھرنا کر کے اسے الٹا لٹکا دیا پیاؤں میں جو ہے اس کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کی پانی میں ڈکیاں لگائی پانی میں اغوتے دیتے رہے اور ہم تینوں کے جسم کے مختلف حصوں پر نیل پڑے ہیں ان کے تشدد کے بعد پھر جی رات کو یہ ہمیں ایک ویرانس لڑک پر چھوڑ کر ہمیں پھیک کر بھاگ گئے ہم بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور ہم نے جب پولیس کو درخواست دی لیکن پولیس سے کوئی قانونی کاروائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتے ہیں متاثرہ خاندان کے حکام بالا سے نوٹس لینے اور انصاف فرحام کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے کیا کریں اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے غریب اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے اس کو مارا پیٹا گیا فوٹیجز وغیرہ موجود ہے ہر چیز لیکن پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کری تو ہم جو ہے حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ جن درندوں نے بھی یہ کام کیا ان کو کیفرے کے در تک پہنچائے ایک لیسیار ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے نا یہ تو ہر سٹیزن کا رائٹ ہے ہم لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے ان کو تنخائیں ملتی ہیں اور یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں یہ اس ملک کا علمی ہے کہ یہاں پر جو ہے پولیس ہی دیدیا پھاڑا پھاڑ کے جو ہے عوام کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں پھر صحیح ان کی لٹر پڑیٹ ہوتی ہے جب ان کی لٹر پڑیٹ ہوتی ہے تو ہاتھوں میں گن لے کر جو ہے پاگلوں کی طرح اپنی تھانوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں پھر یہ جو چیزیں ہیں پھر لوگ صحیح سوچتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں گی تو ان کا دماغ ٹھکانے آئے گا ان کا تو دماغ ساتھویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے دوسری خبر بھی انہی ہمارے پولیس کے محکمے کی ہے جنہوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو فلوپ ظاہر کیا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے اس دپارٹمنٹ پہ جو ہے انگلی اٹھائی جاتی ہے لیکن پولیس کو میرے خال میں ان گندے کیلوں کو گندے انڈوں کو نکالنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور شرم بھی نہیں آتی پولیس حکام جو دوسری ایک سٹوری ہے بڑی خوفناک سٹوری ہے جہاں پر ایک عورت کے ساتھ جو ہے اتنا بتر سلوک کیا گیا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے پولیس حکام نے کہا جی ٹرین میں ایک پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بنے والی خاتون کی لاش ہمیں ریلوی سٹیشن سے ملی ہے چند روز قبل جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک پولیس اہلکار کو ایک خاتون پر تشدد کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا تھا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر یوٹیوب کی پولیسی ہے ورنہ میں ضرور شیئر کرتی کہ ایک ٹرین میں پولیس اہلکار دو بچوں کے سامنے خاتون کو مار پیٹ رہا ہے خاتون مدد کے لیے پکار رہی ہے وہاں پر موجود مسافروں میں سے کسی نے بھی بیچ بچاؤ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی بھی کیسے کرتے آپ انہیں بتایا ہوتا ہے ہم پولیس والے ہیں اور پولیس تو ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی مار دیتی ہے اور مارنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو دہشتگرد بنا دیتی ہے ان کو کریمینل بنا دیتی ہے بچانوں کا کریمینل ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تو پولیس کی تو بھائی اس ملک میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ یہ غلط کو صحیح بنانے میں نمبر ون ہے صحیح کام انہوں نے کرنا نہیں ہے تو وہاں پر لوگ کیا بولتے کس طرح سے بولتے عوام بھی ان لوگوں سے خوفزت آئے پولیس حکام نے بتایا کہ آپ اس خاتون کی لاش جو ہے وہ ہمیں ریلویس ٹیشن جڑا مالا فیصلہ بات سے ملی ہے یعنی کہ اس درندے نے اس کو چلتی ٹرین سے ہی نیچے پھیک دیا اس خاتون کی لاش جس پر ریلوی پولیس حلکار کی جانے سے تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی وہی خاتون ہے انہوں نے بتایا کہ خاتون پر تشدد سات اپریل کو ہیدر آباد سے آنے والی ٹرین میں ملت ایکسپرس میں پیش آیا تھا جبکہ ان کی لاش آٹھ تاریخ کو چنی گوٹ ریلویس ٹیشن کے قریب سے ملی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بچے بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ خاتون نے چلتی ٹرین سے چلانگ لگائی بس کر دے خدا کا خوف کریں جھوٹ بھولنا بند کر دیں وہ اپنے بچوں پر آپ الزام ڈال رہے ہیں کہ بچوں نے بتایا کہ چلتی ٹرین سے جب ایک بند تشدد اس پر کر رہا ہے اس کو مار پیٹ رہا ہے تو اس نے اس کو پھیکا ہوگا وہ اپنی جان کیوں لے گی یعنی کہ پولیس کی لٹر پریٹ مزید ہونی چاہیے پھر جب یہ بھاگتے ہیں اپنی پینٹو کو اٹھا اٹھا کے پھر ان کو پتا چلتا ہے پھر ان کے معافی نامے بھی آتے ہیں تو آپ کچھ خدا کا خوف کریں آپ کا جب دل چاہتا ہے جس کا دل چاہتا آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں آپ کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک کا علمی ہے کہ سب سے گندہ ڈپارٹمنٹ پولیس کا ہے اور یقین کریں کہ پولیس چو ہے نا اگر ان کے ساتھ یہی حال ہونا شروع ہو جائے ان کے اوپر کوئی بیٹھ جائے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے یعنی کہ ان کا ڈپارٹمنٹ بھی دے دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس ملک میں ورنہ ان کے بس کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یہ تو الزام لگاتے ہیں جھوٹی انہوں نے سٹوری بنا کے پیش کر دی کہ بچوں نے کہا کہ جی چھلانگ لگائی ہے اس نے پھر بتایا نظیر احمد جو کہ وہاں کا کرتا دھرتا پولیس والا ہے کہ جب پولیس نے لاش قبضے میں لی تو وہ بلکل کٹی پھٹی تھی خاتون کا پوسپارٹم کیا لیکن ابھی تک ریپورٹ آنا باقی ہے بعد میں ہم بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی متیت میں ان کے جو گھر والے ہیں بھائی یہ جو ہے ایف آئی آر ڈر جو ہی ہے بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز ہیں جو وائرل ہو رہی ہیں اور لاش لے کر وہ جڑا والا آگئے ہیں ان کی فیملی اور تتحین بھی کر دی ہے اور وہ ویڈیو دیکھی جس میں ان کی بہن پر وہ کہتے ہیں تشدد ہو رہا ہے افضل جو کہ ان کے بھائیوں نے بتایا کہ بچوں نے مجھے بتایا کہ پولیس اہلکار میری بہن کو مارتا ہوا کہیں لے گیا تھا اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی ہے تو یہ دونوں کے لئے ٹرین سے اترے وہاں سے بقامی پولیس نے فان کر کے ہمیں بچوں کے حوالے سے اطلاع دی اور ہم نے جا کے ان کو لیا تو یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کہ جو ہے انہوں سے خودکشی کیا وہ کہتے ہیں کہ میری بہن کراچی میں بیوٹی پولر کا کام کرتی ہے وہ عید کرنے کے لئے کراچی سے گھر واپس آ رہی تھی اور افضل نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ ان کی بہن کا دماغی توازن خراب تھا جھوٹ بول رہی ہے پولیس اور جھوٹے ارزامات لگا رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پولیس والے نے اس کو بارہ اس کے بعد وہاں سے وہ چلا گیا اس کے بعد اس کا دماغی توازن خراب تھا اور اسے چھلانگ لگا دی شرم کرنی چاہیے میں کہتی ہوں کہ اگر شرم ہے تو آپ ضرور کریں نہیں ہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو ہمارا ملک تباہ خصہ حالی کی جانب جا رہا ہے تو اس وقت ایکشن لینا چاہیے جو بھی ہمارے میں تو اس وقت کہوں گی کہ وزیراعظم صاحب دیکھ لیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے پولیس والوں نے عطت چکی ہوئی ہے آرمی چیف سے اپیل کرتی ہوں کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی بہت سیدھا ہونے والا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کہاں پر عوام جائے گی سر کیسے لوگ ان پر ٹرسٹ کریں گے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ عوام کے خدمت کے لیے عوام کو ڈرانے مارنے دھمکانے کے لیے نہیں ہیں